صلاة التسبیح یعنی تسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بہت مختصر وقت میں پوری باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ورنہ تفصیل سے جو مسائل وغیرہ ہیں اس کے لیے الگ سے ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر اسی چینل پر اب سمجھئے کہ تسبیح کی نماز کیسے کیا کریں گے؟ تسبیح ایک تسبیح ہے جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی تسبیح کو ہم اس نماز میں ادا کریں گے نماز کتنی رکعات پڑھیں گے؟ چار رکعات نماز پڑھیں گے اور چار رکعات میں کل تین سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہوگی ایک بھی زیادہ پڑھیں گے یہ نماز کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا ایک بھی تسبیح کم کر دیں گے تب بھی اس نماز کی فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے نماز کی فضیلت بہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے چچا سے فرما رہے ہیں کہ اے عباس آپ اے عباس آپ اس نماز کو روزانہ پڑھا کریے نہیں ہو سکتا ہے روزانہ جمعہ کے دن یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے یہ بھی نہیں ہو سکے تو مہینے میں مہینے میں نہیں ہو سکے سال میں سال میں نہیں ہو سکے پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کر لیجئے اور اس نماز کے ادا کرنے سے تمام کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی لیے اس نماز کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے خصوصا شب برات وغیرہ میں ورنہ اس نماز کو آپ جب چاہیں تب پڑھئے ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز صرف شب برات میں ہی پڑھنا ہے اور نماز کسی اور ٹائم میں یہ نہیں پڑھ سکتے ایسی بات نہیں ہے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں شب برات میں پڑھنا چاہیں تو مغرب کے بعد سے یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے اسی طرح صبح صادق تک یعنی فجر کی نماز کے وقت تک فجر کی نماز کے ٹائم جب شروع ہوتا ہے تب تک ٹائم رہتا ہے آپ اس نماز کو ادا کرتے جائیے رات پہ تو اب سمجھئے کہ اس نماز میں چار رکعت نماز ہے اور تین سو مرتبہ اس کا مطلب ہے کہ ایک رکعت میں پیچھتر مرتبہ یہ تسبیح ہونی چاہیے اب کیسے پڑھیں گے وہ سمجھئے سب سے پہلے نیت کریں گے نیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیت کوئی تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دل میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں چار رکعت پڑھ رہی ہوں دل میں ارادہ ہے جانتے ہیں آپ تو بس سوچ لیے ہیں وہی نیت ہو گئی پھر بھی آپ زبانی طور پر بولنا چاہیں تو اس طرح بول سکتے ہیں کہ میں چار رکعت صلات التسبیح ادا کر رہی ہوں یا تسبیح کی نماز ادا کر رہی ہوں مرد ہے تو کر رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریے اب دیکھیں جب نیت کر لیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بانھ لیں گے سب سے پہلے سنا پڑھیں گے اور یہ سمجھئے اس کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ زیادہ پیچیدہ ہے آپ کو بتاؤں گا آپ علج جائیں گے یہ دوسرا طریقہ جو بہت آسان لگ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بجان کر رہا ہوں تو اب سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سنا جب مکمل پڑھ لیں سبحانک اللہمہ وبحمدکا وتبارکسمکا وتعال جدکا ولا الہ غیرک سنا جب مکمل پڑھ لیں گے اس کے بعد اسی تسبیح کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے پندرہ مرتبہ تسبیح سنا کے بعد سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ اب پندرہ مرتبہ جب یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مکمل پڑھ لیں پندرہ مرتبہ تو اب اس کے بعد آپ کو جہتیرات کرنی ہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد کوئی سورہ ملانا ہے پھر اس کے بعد آپ کو جب سورہ ملانا ہے قرات مکمل ہو جائے پھر آپ کو دس مرتبہ اسی تذبیر کو پڑھ لینا ہے کتنا ہو گیا؟ پندرہ دس پچیس مرتبہ اب رکو کو جانا ہے رکو میں جائیں گے سب سے پہلے رکو کی تذبیر پڑھیں گے اس کے بعد دس مرتبہ اسی تذبیر کو صلات التذبیر کی تذبیر کو ادا کریں گے کتنا ہو گیا؟ پچیس دس پینتیس مرتبہ رکو سے اٹھیں گے کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے جو جیسے کھڑے ہو جائیں گے سمی اللہ حلی من حمیدہ کہہ کے اس کے بعد ربنا لکل حمد کہیں گے اس کے بعد پھر دس مرتبہ پڑھنا آئے کتنا ہو گیا پینتیس دس پیتالیس مرتبہ ہاں یاد رکھئے کہ جب رکو سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہو کے پڑھیں گے اس میں ہاتھ ویسے ہی لٹکا کے رکھیں گے کچھ لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ لٹکتر ہے آپ دس مرتبہ پڑھ لیے کتنا پیتالیس سجدے کو جائیں گے پہلے سجدے میں پہلے جانے کے بعد سب سے پہلے سجدے کی تزبیح سبحانہ ربی العالہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر دس مرتبہ اسی تزبیح کو کتنا ہو گیا پیتالیس دس پچپن پیتالیس دس پچپن پڑھ لٹکتر مرتبہ مرتبہ اس کا مطلب ہی ہے کہ ایک رکعت میں جب ہم آخری دوسرے سجدے میں پہنچے تو 75 مرتبہ 75 مرتبہ تسبیح ہم پڑھ چکے ہیں لہٰذا اب تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے 75 مرتبہ ایک رکعت میں تسبیح ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے ایک رکعت مکمل complete اب دوسری رکعت دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے جیسے ہی کھڑے ہوں گے سب سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سنا وغیرہ نہیں ہے اسی لئے ڈائریکٹ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے ادا کریں گے اب جب 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے پھر اس کے بعد قرآن کی تلابات سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی بھی سورہ ملائیں گے سورہ بھی کوئی متیر نہیں ہے کوئی بھی سورہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں اب سورہ ملائیں گے اس کے بعد پھر ہم کو 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے پھر وہی سسٹم جیسے پہلی رکعت میں ہوا تھا رکو میں پھر سزدے میں دوسرے سزدے میں جائیں گے پھر پیچھتر مرتبہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد بیٹھ کر ہمیں اتحیات پڑھنا ہے دروس شریف دعا نہیں پڑھنا ہے صرف اتحیات پڑھنا ہے کیونکہ یہ دوسری رکعت ہو رہی ہے اب اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونا ہے جیسے ہی کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لئے فوراں ہمیں پھر سے تسبیح پڑھ لینی ہے پندرہ مرتبہ پھر اس کے بعد کے رات پھر دس مرتبہ تسبیح اس طرح کرتے کرتے تیسری رکعت بھی ہماری مکمل ہوگی تو چوتھی رکعت کے لئے ڈائریٹ کھڑے ہوں گے پھر وہی سسٹم جو پہلی دوسری تیسری رکعت میں ہم نے کیا تھا اور چوتھی رکعت میں سزدہ کریں گے پھر اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات وغیرہ پڑھیں گے دروس شریف پڑھیں گے دعا پڑھیں گے سلام پھیر دیں گے یہ مکمل نماز ہماری صلاة التسبیح یعنی تسبیح کی جو نماز ہے یہ مکمل ہے اور طریقہ اس کا یہی ہے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ورنہ اس پہ بڑی تفصیل ہے ویڈیو لمبی لمبی ویڈیو بنانی پڑتی ہے مسائل بہت گہرے ہیں چینل پہ ویڈیو ہیں یہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ بہت تفصیل سے ایک ویڈیو بنانے کی میں نے کوشش کی ہے